اوٹس کانسل اف پاکستان کراچی میں جنگ اور جیو ٹیلی ویژن کے زیر احتمام 38 روزے ورڈ کلچرل فیسٹیول کراچی کے 29 روز فلیورز اف دیو ای ایک یولانری این کالچرل کے انوان متحدہ عرب امارات کی ثقافت کی اکاسی کرتی شام کا انعقاد جون ایلیالان میں کیا گیا اس محفل میں کراچی میں متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل ڈاکٹر بخت اتی قلرمی تھی صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید زلفقار علی شاہ اور صدر آرٹس کانسل محمد احمد شاہ سمیت یو اے ای کانسل خانہ کے اراکین نے خصوصی شرکت کی پنڈال میں عربی ثقافت کا خیمہ لگایا گیا تو دوسری طرف مزیدار کھانے، کہوہ کھجور کی چائے، سوگو خبی سے بالالت، ماکھی جباب اور دیگر لوازمات شامل تھے خیمے میں موجود نایاب نسل کا سفید باز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا جبکہ تلواروں پر مبنی عربی ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا عربی گانوں پر لوگوں نے خوب انجوائے کیا اس موقع پر کراچی میں یو اے ای کے کانسل جنرل بخت اتیق الرمیتی نے کہا کہ میں محمد احمد شاہ اور سید زلفقار علی شاہ کا شکر بزار ہوں جنہوں نے عرب کی ثقافت کو کراچی کی عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ان کا کہنا تھا کہ ورڈ کلچر فیسٹیول کا حصہ بننے پر خوشی ہے پاکستان کی عوام مہمان نواز ہے سندھ کی ثقافت اور لوگ میرے بہت قریب ہیں ہم فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں جس میں صدر آرٹس کانسل محمد احمد شاہ اور سندھ کلچر ڈپرون منٹ کے ساتھ مل کر یو اے ای میں سندھ کی ثقافت کو فروغ دیں گے اس موقع پر صدر آرٹس کانسل محمد احمد شاہ نے کہا کہ یو اے ای کے کانسل خانے کی جانب سے آرٹس کانسل کراچی میں متحدہ عرب امارات کی ثقافت کی اکاسی کرتی شام کا انعقاد خوش آئند ہے آرٹس کانسل کراچی میں جنگ اور جیو ٹی وی کے اشتراک سے سجے ورڈ کلچر فیسٹیول کی رنگینیاں اپنے اروج پر ہیں ان کا کہنا تھا کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں بخت صاحب نے عرب کی مختلف سوغاتوں کو آج کراچی کے شہریوں کے سامنے رکھا ہے ایسے پروگرام سے ثقافتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں ہماری یہ دوستی بہت آگے تک جائے گی صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید زلفقار علیشہ نے کہا کہ میں کانسل جنرل یو اے ای کا شکر بزار ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس فیسٹیول میں یو اے ای کا حصہ لینا ہمارا لیے بائیس فخر ہے سید زلفقار علیشہ کا کہنا تھا کہ عرب کے لوگ ہماری ثقافت سیکھتے ہیں مگر کراچی کی عوام ان کی ثقافت سیکھ رہے ہیں ہم نے فیسٹیول میں سندھ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے فنکوں کو جمع کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیسٹیول روز بروز پوری دنیا میں ایک سافٹ ایمیج چھوڑ رہا ہے ایک طرف جہاں دہشتگردی کا عالم ہے تو دوسری طرف سندھ کی دھرتی ایک خوبصورت اور اچھا میسیج دے رہی ہے موسیقی